The Good Cinema presents This Year Toh مووی کی شروعات میں ایک ٹرک کو دکھایا جاتا ہے جس کے اندر چودہ ایمیگرینٹس کو لائے جا رہا تھا یہ سب میکسیکو سے آئے تھے اور illegally امریکہ میں گسنا چاہتے تھے ان کے بیچ میں مویسس نام کا ایک آدمی تھا جس نے اپنے ہاتھ میں کھلونا پکڑا ہوا تھا اور یہ اس کے بیٹے نے اسے دیا تھا کھلونا اچانک سے آواز کرنے لگا اور اسے پتا ہی نہیں تھا کہ اسے بند کیسے کیا جاتا ہے برابر میں بیٹے ہوئے بندے نے کہا کہ تمی پر ایک بٹن ہوگا اسے دباؤ مویسس نے ایسا ہی کیا اور کھلونا نے آواز کرنی بند کر دی اچانک بیچ راستے میں ٹرک خراب ہو گیا ڈرائیور نے اتر کر انجن کو چیک کیا پر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا پھر اس نے پیچھے آ کر پوچھا کہ ہمارے بیچ کوئی میکینک ہے کیا مویسس بائی پروفیشن میکینک رہ چکا تھا اس نے بہار آ کر انجن کو چیک کیا مگر انجن ٹھیک ہونے کی حالت میں نہیں تھا بینہ ایکوکمنٹس کے تو بلکل بھی نہیں تو ڈرائیور نے فٹ سبھی امیگرینٹس کو ٹرک سے اترنے کے لئے کہا اور امریکہ کی طرف اشارہ کیا اب ان کے پاس کوئی چوئیز نہیں تھی انہیں پیدل ہی ڈیزرٹ کو پار کر کے امریکہ تک پہنچنا تھا امریکہ ان لوگوں کے لئے ڈریم لینڈ ہے میکسی کو سے ہر سال لگ بھگ پندرے لاکھ لوگ امریکہ میں گستے ہیں اسی وجہ سے ڈونالڈ ٹرمپ میکسی کو بورڈر پر ایک بڑی دیوار بنوانا چاہتا تھا تاکہ بہار کے لوگ ان کے دیش میں نہ آسکے اسی بیچ سیم کو دکھاتے ہیں جو اپنے ڈوگ ٹریکر کے ساتھ یہیں بورڈر کے آسپاس گھوم رہا تھا وہ ریبٹ کا شکار کرنے کے لئے رک گیا سیم ایک امریکن تھا اور آئیڈیولوجی سے فار ایکسٹرمیسٹ اسے سکت نفرت تھی ان لوگوں سے جو اس کے دیش میں ایلیگلی گستے تھے گن شوٹ کی آوات سے ایمیگرینٹ ستر کھو گئے اور کیکٹس میں چھپ گئے جیسے ہی انہیں لگا کہ اب وہ سیف ہے وہ ارام کرنے کے لئے رک گئے مویسیس نے نوٹس کیا کہ ایک آدمی اڈیلا نام کی لڑکی پر لائن مار رہا ہے اور لڑکی ان سب سے کچھ انکمفرٹیبل ہو رہی تھی مویسیس نے ان کے پاس جا کر اس آدمی کا دھیان بٹا دیا تاکہ وہ اپنی لیمٹ کروس نہ کرے جب انہیں لگا کہ اب وہ سیف ہے تو انہوں نے اپنا سفر پھر سے شروع کر دیا سیم بھی اسی ایریا میں ڈرائیو کر رہا تھا راستے میں اسے ایک بورڈر پیٹرول ایجنٹ مل گیا ایجنٹ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس پرمیٹ ہے سیم نے اس سے پوچھا کہ اب ریبٹ کا شکار کرنے کے لئے بھی پرمیٹ کی ضرورت پڑے گی ایجنٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس کے لئے پرمیٹ کی ضرورت نہیں ہے سیم نے ایجنٹ سے کہا کہ اس نے پولیس کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس نے کچھ illegal immigrants کو یہاں سے گزپیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے اس نے ایجنٹ کو illegal immigrants کی خلاف کچھ action لینے کے لئے کہا ایجنٹ کا کہنا تھا کہ وہ اس سب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور اس نے پھر سیم کو شکار کے لئے good luck کہتے ہوئے اپنا راستہ دیکھا سیم نے اسے اس کا good luck اپنے پاس رکھنے کے لئے کہا سیم نے ایک بار پھر immigrants کے نشان دیکھے جب اسے کسی کا گرائے ہوا رومال ملا اس نے اپنی رائیفل اٹھائی اور ان کی تلاش میں لگ گیا اس نے ٹریکر کو رومال سنگایا اور پھر اسے immigrants کو ڈھوننے کے لئے بھیج دیا اس ٹائم تک گروپ دو حصوں میں بڑھ چکا تھا کچھ لوگ کافی آگے تھے جبکہ کچھ لوگ تھوڑا پیچھے رہ گئے تھے مویسیس اور اڈیلا پیچھے والے گروپ میں تھے مویسیس اور اس کے گروپ نے سیم کے دیکھنے سے پہلے اسے دیکھ لیا تھا اور وہ ترنت چھپ گئے سیم نے دوسرے گروپ کو دیکھ لیا جو آگے چل رہا تھا اس نے ٹرک میں سے اپنی سنائپر رائیفل نکالی اور ایک ایک کر کے سب کو مار دیا سب کا صفایہ کرنے کے بعد اس نے کہا امریکہ میں آپ سب کا سواگت ہے اتنا بڑا کانٹ کرنے کے بعد بھی اس کے چہرے پر ذرا سی بھی شکن نہیں تھی مویسیس کا گروپ دوسری ڈاریکشن میں بھاگنے لگا سیم اپنے کاننامے سے بہت خوش تھا تب ہی ٹریکر دوسرے گروپ کی ڈاریکشن میں بھاگنے لگا جب سیم نے اپنی سنائپر رائیفل سے دیکھا تو اسے پاڑی کے دوسری طرف مویسیس اور اس کا گروپ دکھ گیا کتہ اور اس کا مالک جلدی سے ٹرک میں بیٹھ گئے اور اسی ڈاریکشن میں بڑھنے لگے روڈ کا اینڈ آنے کی وجہ سے سیم ٹرک سے اتر گیا اور اس نے ٹریکر کو انہیں ڈھونڈنے کے لئے بھیج دیا سیم بھی ٹریکر کے پیچھے پیچھے ہو لیا مویسیس اور اس کے گروپ کے لوگ ابھی بھی بھاگ رہے تھے انہیں پتا تھا کہ سیم اور ٹریکر ان سے زیادہ دور نہیں ہیں ٹریکر نے ایک آدمی کو دبوچ لیا جو گروپ سے کافی پیچھے چل رہا تھا ٹریکر نے اس کی بری حالت کر دی ایڈیلا اس آدمی کی مدد کرنا چاہتی تھی مگر مویسیس نے اسے روک لیا کیونکہ اب تک بہت دیر ہو چکی تھی اب ٹریکر باقی بچے ہوئے ایمیگرینٹس کے پیچھے بھاگنے لگا گروپ میں اب بس چار لوگ زندہ بچے تھے وہ ٹریکر سے بچنے کے لیے پہاڑی پر چڑھنے لگے ڈاغ نے بھی پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کی مگر وہ اوپر تک نہیں پہنچ پایا وہ واپس آ کر اوپر چڑھنے کا نیا راستہ ڈھونڈنے لگا سیم دوسری پہاڑی پر چڑھ گیا وہ وہاں سے مویسیس اور اس کے گروپ کو دیکھ سکتا تھا ٹریکر کو بھی پہاڑی پر چڑھنے کا دوسرا راستہ مل گیا اب گروپ کے لوگ ایسی جگہ پر آ گئے تھے جہاں انہیں ایک چٹان سے دوسری چٹان پر کودنا تھا مویسیس، اڈیلا اور تیسرا ایمیگرینٹ تو آرام سے کود گئے پر چوتھے بندے کو گھبرات ہو رہی تھی اس نے تھوڑا ٹائم لیا لیکن جیسے اس نے اپنے پیچھے ٹریکر کو آتے ہوئے دیکھا وہ جھٹ سے کود گیا وہ ٹھیک سے نہیں کود پایا اور چٹان پر لٹک گیا مویسیس نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کری لیکن سیم نے اسے شوٹ کر دیا سیم نے مویسیس پہ بھی گولی چلائی لیکن اس کا نشانہ چھوک گیا سیم نے ٹریکر کو واپس ٹرک میں بٹھایا اور پھر میپ دیکھنے لگا اس نے ٹریکر کو پھر سے ان کے پیچھے بیز دیا اور خود بھی ڈرائیونگ کر کے ان کا پیچھا کرنے لگا گھاٹی کے آتے ہی اس نے ٹرک روک لیا وہ واپس سے میپ دیکھنے لگا مویسیس، اڈیلا اور تیسرا ایمیگرینٹ گھاٹی کی کنارے سے سیم کو اس کے ٹرک میں دیکھ سکتے تھے وہ لوگ وہاں پر چھپے ہوئے تھے وہ لوگ دوسرے راستے سے جانے لگے اور سیم بھی ٹرک سے اتر کر اسی ڈاریکشن میں بڑھنے لگا سروائیورز کو ان کے سامنے سے ٹریکر آتا ہوا دکھا وہ گھاٹیوں میں اوپر چڑھ کر ٹریکر سے بچنے کی کوشش کرتے رہے اور ان کی کوشش سفل بھی رہی پر ٹریکر نے سیم کو ان کی لوکیشن کا ایڈیا دے دیا تھا سیم بھی ان کے پیچھے پیچھے آنے لگا تیسرے ایمیگرینٹ نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو اسے سیم نظر آ گیا سیم نے اسے مارنے کے لیے اپنی رائیفل نکال لی پر گھبرات میں اس کی گریپ چھوٹ گئی اور وہ نیچے گر گیا ٹریکر بھاگا بھاگا تیسرے ایمیگرینٹ کے پاس پہنچا اور اسے کھانے لگا سیم نے کتے کو الگ ہٹایا اور پھر اسے ایمیگرینٹ کو شوٹ کر دیا آن دا سپورٹی اس کی موت ہو گئی مویسیس ابھی بھی چٹانوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اچانک اس کا کھلونہ بجنے لگا اس نے ہڑ بڑات میں کھلونے کو بند کیا پر سیم کو پتا چل گیا کہ وہ آس پاس ہی ہیں سیم نے ٹریکر سے کہا کہ ہم انہیں بعد میں پکڑیں گے کیونکہ اب ویسے بھی اندھیرہ ہونے والا تھا مویسیس اور اڈیلا تھوڑا اور چلے پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اب انہیں بریک لینا چاہیے اڈیلا کبھی اپنا دیش چھوڑنا نہیں چاہتی تھی پر اس کے گھر والوں کو لگتا تھا کہ وہ امریکہ میں زیادہ بہتر زندگی جی سکتی ہے اور اب جو آدمی اس کے ساتھ آیا تھا وہ بھی مارا گیا مویسیس نے اسے بتایا کہ اس کا پریوار امریکہ میں اس کا انتظار کر رہا ہے وہ بھی پہلے اپنی فیملی کے ساتھ illegally یو ایس میں راہ کرتا تھا لیکن ایک ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اسے میکسی کو کی جیل میں بیز دیا گیا مویسیس کے جیل جانے سے پہلے اس کے بیٹے نے اسے تیڈی بیر والا کھلونا دیا تھا وہ کسی بھی قیمت پر اپنے بیٹے کو اس کا کھلونا واپس دینا چاہتا تھا اگلے دن اڈیلا سیم اور ٹریکر کی لوکیشن کا پتہ لگانے کوشش کر رہی تھی پہاڑی کی اوپر سے اسے سیم کا ٹرک دیکھ گیا اس نے اے بات مویسیس کو بتائی ٹریکر اچانک سے اٹھا اور ایک داریکشن میں بھاگنے لگا سیم بھی اس کا پیچھا کرنے لگا جب وہ پہاڑی کے اوپر پہنچے تو انہیں ایک کھلونا دکھا وہ بھی ساپوں کے بیچ میں سیم کو احساس ہو گیا اس نے اپنی رائیفل سے دیکھا تو وہ لوگ اس کے ٹرک کے پاس تھے مویسیس نے ٹرک کے انٹینہ سے اس کا دروازہ کھول دیا وہ لوگ ٹریکر کے آنے سے پہلے کار میں بیٹھ گئے اس سے پہلے کی ٹریکر کچھ کر پاتا مویسیس نے ٹرک بھاگا دیا مویسیس اور اڈیلا خوشی سے پگلا رہے تھے پر ان کی خوشی زیادہ دیر نیٹی کی سیم نے ٹرک پہ شوٹ کیا اور اڈیلا کو کندے میں گولی لگ گئی اس سے مویسیس کا دھیان بھٹک گیا نظر ہٹی درگٹ نہ گھٹی مویسیس ٹرک سے باہر نکلا اور اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا اس نے سیم کو دور پاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا وہ اڈیلا کو ٹرک سے باہر نکالتا ہے اور ساتھ میں فرسٹ ایڈ کٹ بھی لے لیتا ہے مویسیس اور اڈیلا آگے بڑھنے لگے ٹریکر ان کے پیچھے تھا اور سیم ٹریکر کے پیچھے وہ دونوں ایک بڑے کیکٹس کے پاس رکھتے ہیں فرسٹ ایڈ کٹ میں مویسیس کو بینڈیج ملی اور ایک فلیر گن اس نے اڈیلا کے زخم پر بینڈیج لگائی اور اسے وہیں کیکٹس کے پاس چھوڑ کر چلا گیا سیم اور ٹریکر اڈیلا کے نزدیک آ گئے تھے تب ہی مویسیس نے فلیر گن چلا دی اور پھر وہ دونوں مویسیس کے پیچھے چلے گئے کیونکہ سیم کو لگا بھاگتے بھاگتے اس کے نزدیک آ گیا جیسے ہی وہ اور پاس آیا مویسیس نے فلیر گن میں دوسری فلیر ڈالی اور سیدھا ٹریکر کے موہ میں شوٹ کر دیا سیم ٹریکر کے پیچھے پیچھے تھا جب اسے اس کے رونے کی آواز آئی ٹریکر آلریڈی مر چکا تھا سیم اسے دیکھ کر رونے لگا اور اس کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا وہ بیہڑ میں چلانے لگا کہ اب تم زندہ نہیں بچو گے مویسیس نے بورڈر پیٹرول کی ایک گاڑی دیکھی اس نے چلا چلا کے اس کا دھیان کھیچنے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا سیم نے موقع ملتے اس پر شوٹ کر دیا پر گولی کیکٹس پر لگ گئی مویسیس اس سے دور بھاگنے لگا سیم نے دوبارہ شوٹ کیا لیکن وہ پھر سے چھوک گیا سیم سے بچنے کے لیے مویسیس پہاڑی پر چڑ گیا وہ اس سے چھپتا رہا جب تک سیم پہاڑی کے کنارے پر آ کر نہیں رک گیا سیم ادھر ادھر دیکھنے لگا تب ہی مویسیس نے اسے پیچھے سے دھپا کر دیا وہ اسے پہاڑی سے لے کے کود گیا اب دونوں لوگ نیچے گرے ہوئے تھے سیم کو کافی زیادہ چھوٹ آئی تھی پر مویسیس ٹھیک تھاک لگ رہا تھا جب ان دونوں نے تھوڑی نظرے گھومائی تو سیم کی رائیفل وہیں پر پڑی ہوئی تھی دونوں رائیفل کی طرف بھاگے پر اس بار رائیفل مویسیس کے ہاتھ لگ گئی سیم اس کے آگے اپنی جان کی بھیک مانگنے لگا مویسیس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے شوٹ نہیں کرے گا بلکہ اسے یہی مرنے کے لئے چھوڑ دے گا کیونکہ سیم کا پیٹ ٹوٹ چکا تھا تو اس کا یہاں سے نکلنے کا چانس زیرو تھا مویسیس واپس اڈیلا کے پاس گیا اس نے اڈیلا کو اٹھایا اور اپنی پیٹ پر لات کر گھنٹوں چلتا رہا دن بھی ڈھل چکا تھا مویسیس کو کچھ بلڈنگز کی لائٹس دکھنے لگی جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ شہر کے پاس پہنچ چکے ہیں چودہ ایمیگرینٹس میں سے صرف وہ ہی دو اپنی منزل تک پہنچ پائے تو کیسی لگی دوستو یہ سٹوری کمنٹ کر کے ضرور بتائے اور داگگوڈ سینما چینل کو سبسکرائب کریے ہمارے پریوار کا حصہ بنیے اور ہاں مویسیس کے ٹیڈی کیلئے ایک لائک تو بنتا ہے بچارہ انہیں بچانے کی چکر میں شہید ہو گیا